ہیلو فرنڈز یہ لائن ہمیشہ تیو کو موٹیویٹ کرتی تھی تیو کا بڑا بائی جیڈ اس کے سپنے کے لے کر بہت پریشان تھا اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ ایک سنیل ہے اور وہ کبھی بھی ایک ریسل نہیں بن سکتا اور اس پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا وہی کہ ایک گانڈر میں تیو بہت سنیل کے ساتھ رہتا تھا ان سب کا بس ایک ہی کام تھا وہاں کے پکے ہوئے ٹاماٹر کو اکٹا کرنا اور پھر آرام سے کھانا اس کا مزاک اڑاتے تھے جیڈ ان سے کہتا ہے کہ وہ کب اس ریسل کا بوت اتارے گا وہ کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک سنیل ہے اور قدرت نے اسے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ایک ریسل بن سکے اسے یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہ ایک بہت ہی سست اور بے جانجیو ہے اس بات کو جتنی جلدی ایکسیپٹ کرے گا اس کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا تب وہاں کے گھر سے ایک بچہ اپنی بائیک لے کر باہر نکلتے اسے جو بھی کیڑا ملتا تھا وہ اسے اپنے بائیک سے کچل دیتا تھا سارے سنیل اسے دیکھ کر اپنے شل میں چپ جاتے تھے رات میں پھر گارنیس کے انٹریو تھی دیکھتا ہے جس میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہر ریسل کی جیون میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب اسے ایک سکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹے گا یا آگے بڑھے گا اگلے دن پھر وہ سب سنیلز گارڈن میں تاماٹر کارے ہوتے ہیں تبھی ایک بڑا سا پکا ہوا تاماٹر گرتا ہے پر وہ لڑکتا ہوا گارڈن سے باہر گر جاتا ہے سارے سنیل اسے کانے کیلئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تبھی جیٹ ان سب کو رکتے ہوئے کہتا ہے کہ آج گاس کاٹنے کا دن ہے اور تبھی ایک آدمی گاس کاٹنے والے مشین لے کر وہاں آتا ہے سارے سنیل واپس چلے جاتے تبھی تیو جیٹ سے کہتا ہے کہ تم نے اتنی جلدی ہار مان لی وہ اس تاماٹر کی طرف دیکھتا ہے اور اسے گارنیس کی بات یاد آتی ہے جب اسے کچھ سیکنڈ میں پیسلا کرنا ہوتا ہے کہ یا پیچھے ہٹ جائے یا آگے بڑھے اور وہ اس تاماٹر کی طرف بڑھنے لگتا ہے جیٹ اسے واپس آنے کا کہہ رہا ہوتا ہے پر تیو کو یہ سب کچھ ریس جیسا لگ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سپیڈ اتنی کم ہوتی ہے کہ گاس کاٹنے والی مشین اس تک پہنچنے والی تھی اور اسے میں کٹ کر مارنے والا ہی تھا تب ہی جیٹ اسے پانی کے پائپ کے پریشر سے سیو کو بچا لیتا ہے اور جیٹ آ کر اسے کہتا ہے کہ تمہیں مرنے کا بہت چھوک ہے یہ سن کرتے ہو وہاں سے ناراض ہو کے چلا جاتا ہے وہ روڈ کی کنارے آ جاتا ہے تب ہی ایک بڑا سا ٹرک اس کے پاس سے گزرتا ہے اور وہ اٹھتا ہوا بہت دور پہلی بار اس نے اتنی تیز رفتاری دیکھی تھی اسے بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک جٹکے سے کار کی انجن کے اندر چلا جاتا ہے اس کار کی سپیڈ بڑھانے کے لیے وہ نائٹرو اکسائیڈ کو یوز کرتا ہے اور وہ تیو کے اندر بھی چلا جاتا ہے اس کے سیل میں بدلاؤ آتے ہیں اور تب ہی وہ کار سے باہر نکل کر روڈ پر گر جاتا ہے صبح اس کی آنگ کھلتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اکیلا پاتے ہیں وہ واپس سے اپنے گارڈن میں آ جاتے تھے وہ اپنے اندر کچھ بدلاؤ دیکھتا ہے اس کے دونوں آنکھ ہٹ کاری کے ہٹ لائک کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں اور اس کے سیل کے پیچھے بھی لائٹ جننے لگتی ہے وہ ان سب کو دیکھ کر بہت حیران تھا اس کی حرکتیں کار جیسے ہونے لگی تھی انہی سب سے پریشان ہو کر وہاں گوم رہا تھا تب ہی وہاں بائیک والا بچہ آتا ہے اور اسے کو چلنے والا ہوتا ہے پر وہ بہت تیزی سے اس سے بچنے کے لیے باغنے لگتا ہے اس کی سپیڈ اب کافی بڑھ چکی تھی وہ اپنی سپیڈ سے اسے بائیک سے نیچے بھی گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ بچہ اس سے ڈر کر گر کے اندر چلا جاتا ہے تو اپنی سپیڈ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ اس بائیک کو گارڈن میں لے جا کر اس گارڈن میں گرا دیتا ہے جہاں بہت سے سنیل اپنے میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سارے سنیلز کا لیڈر تیو اور اس کے بائی پر غصہ کرتے ہیں اور ان دونوں کو اپنے سمات سے نکال دیتے ہیں جیڈ بھی تیو پر غصہ کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ وہ کب تک اس کی غلطیوں کے لیے سب سے معافی مانگتا رہے گا تیو اپنے اندر ہونے والے بدلاؤں اسے بتانا چاہتے ہیں تب ہی کرو آ کر جیڈ کو اپنے پنجوں میں اٹھا لیتا ہے تیو اپنے پوری سپیڈ سے اس کا پیچھا کرتا ہے وہ کروہ جیڈ کو کانے والا ہوتا ہے تب ہی تیو آ کر اسے بچا لیتا ہے جیڈ تیو کو اپنے پاس دے کر بولتا ہے کہ یہ اس نے کیسے کیا تب ہی تیو نام کا لڑکا آ کر ان دونوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ انہیں لے جا کر ایک جگہ پہنچاتے ہیں جہاں بہت سے لوگ پیسے لگا کر سنیلز کی ریس کرواتے ہیں وہاں اور بھی بہت سارے سنیلز ہوتے ہیں ان سب کو ایک چھوٹی سی ریس ٹریک پر کڑا کیا جاتا ہے اور ایک ریس شروع ہو جاتی ہے تیو چپ چاپ کڑا ہوتا ہے وہاں کے باقی لوگ ٹی ٹو پر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کا سنیل توچل بھی نہیں پا رہا ہے تب تیو اپنی سپیڈ فل کر کے آگے بڑھتا ہے اس کی سپیڈ سے سب کچھ بھی کر جاتا ہے وہاں کے آس پاس کا چکر لگا کر واپس آ جاتا ہے سب اسے دیکھ کر حیران تھے جیڈ اسے سائن میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے لگتا ہے کہ تمہیں ایک خطرناک بیماری ہو گئی ہے پر تیو اسے کہتا ہے کہ ڈننے کی کوئی ضرورت نہیں وہ بلکل ٹیک ہے تیو ٹی ٹو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس نے نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے پر وہ بہت کمال کا ہے تب ہی ٹی ٹو کا بھائی اسے آواز لگاتا ہے کہ آ کے دکان پر بیٹھ جائے ان کا کام ریس لگانا نہیں بلکہ ٹیکوز بھیجنا ہے تیو ٹی ٹو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ ابھی تک اس نے اس سنیل کی ریس نہیں دیکھی یہ بہت زیادہ تیز ہے اور اگر وہ اس کی ریس کروائیں گے تو لوگوں کی لائن لگ جائے گی اور آپ کے سارے ٹیکوز بھی بھیج جائیں گے اس کا بھائی اسے سپنے بند کرنے اور کام کرنے کا کہتا ہے تیو ٹیو کیلی ایک بیٹ بناتا ہے اسے گوڈ نائٹ کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ سارے سنیل آتے ہیں اور ان کا لیڈر بی پلس نام کا ایک سنیل ہوتا ہے وہ سب تیو سے ان کی تیز رفتاری کے بارے میں پوچھتے اور کہتے کہ ہمارے گینگ میں شامل ہو جاؤ پر تیو سے کہتے کہ ان کی سپیل بہت سلو ہے اور وہ ان کے گینگ میں شامل نہیں ہو سکتا بی پلس اسے ریس کرنے کو کہتا ہے تیو مان جاتے بی پلس انہیں بتاتے کہ جو اس سٹار تک سب سے پہلے پہنچے گا وہ اس کے ریس کا وینر ہوگا ریس ٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں کے سنیل دماغ لگا کر وہاں تار سے سلائٹ ہو کر جانے لگتے ہیں تیو اپنے پوری سپیڈ سے اس کے پیچھے جاتا ہے اور وہ جن ان سب سے آگے نکل جاتا ہے وہ وہاں تار کے آخری سرے میں گمتا ہی رہ جاتا ہے اور باقی کے سنیل اسے پہلے سٹار تک پہنچ جاتے ہیں بی پلس اسے کہتا ہے کہ صرف تیز ہونے سے کچھ نہیں ہوتا دماغ بھی ہونا چاہیے اگلے دن جیٹ اسے کہتا ہے کہ کب تک اس ٹیٹو نام کے لڑکے کے ساتھ رہنے والے ہوئے تمہارا استعمال کر کے کاروبار چلا رہا ہے تب ہی ٹیٹو وہاں آ کر کہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سب لوگوں تک اسے پہنچائے گا پھر اس کی دکان کے سامنے رشت لگی گی تیو وہاں انڈی فائف ہنڈرڈ کا پوسٹر دیکھتا ہے اور وہ پوری تیزی سے اس پوسٹر کے اوپر گمنے لگتا ہے اور ٹیٹو کو بتانے کے کوشش کرتا ہے کہ وہ اس رشت میں حصہ لینا چاہتا ہے ٹیٹو اس کی بات سمجھ جاتا ہے اور جا کر اپنے بھائی کو اس آئیڈیا کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے بھائی کو سنیل کا رشت میں شامل ہونے کا آئیڈیا بہت برا لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ رشت کے کچھ رولز ہوتے ہیں اور وہ کبھی ایک سنیل کو رشت میں شامل نہیں ہونے دیں گے ٹیٹو کہتا ہے کہ اس نے رشت کے سارے رولز پڑھے ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا کہ ایک سنیل اس میں حصہ نہیں لے سکتا اس کو صرف ریجسٹریشن کے لیے دو سو ڈالر چاہیے سن کر اس کے بھائی اس سے کہتا ہے کہ اس نے اتنے محنت سے یہ پیسے جمع کیے وہ اسے ایسے برباد نہیں ہونے دے سکتا ٹیٹو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ اس رشت کو دیکھیں گے اور اس کی وجہ سے اس کی دکان بھی مشہور ہو جائے گی پر اس کا بھائی نہیں مانتا ٹیٹو وہاں کے آس پاس کی دکانداروں کو پیسے دینے کیلئے منانے کی کوشش کرتا ہے انہیں ایک پریزنڈیشن منا کر سمجھاتا ہے کہ کیسے سنیل کی حصہ لینے سے دکانوں میں رشت لگ جائے گا اور ان کا یہ سٹار لائٹ پلازا سپر مارکٹ بن جائے گا پر سب کو ٹیٹو کا مشہورہ پسند نہیں آتا جیٹ تیو سے کہتا ہے کہ اچھا ہے کہ وہ اس ریس میں حصہ نہیں لے پائے گا نہیں تو ایسے ہی کسی کار کے نیچے آ کر مارے جائے گا تب ہی وہاں بھی پلس اپنے گینگ کے ساتھ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح تیو کو اس ریس میں ضرور شامل کرائے گا وہ سارے سنیل جا کر ایک بس ٹائر پینچر کر دیتے ہیں اور ان کے پلازے کے پاس لے کر آتے ہیں وہاں تیو اس بس کے ویسنجر کو اپنی سپیڈ دکھاتا ہے جو ان سب کو بہت پسند آتی ہے وہ سب بس کے ٹیک ہونے تک سنیل کی ریس دیکھتے ہیں اس سے وہاں کے دکانوں میں بھی اچھی بکری ہو جاتی ہے ٹیٹو کا بھائی اس سے بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ اب بھی پیسے دینے سے منع کرتے ہیں باقی دکاندار اسے پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے تم پر پورا بروسہ ہے ٹیٹو سب کو لے کر ریس کے لیے نکل جاتا ہے وہ اپنے بھائی کارا کا ہوا پیسے بھی لے لیتا ہے اور انہیں سوری کہہ دیتا ہے ٹیٹو راستے میں ٹیو کا ریسنگ نام سوچ رہا ہوتا ہے سارے سنیل اسے ٹربو نام کا مشورہ دیتے ہیں اور سب اسے ٹربو کہتے ہیں سب ٹیو کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں اگلی صبح وہ سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انڈی 500 چیمپین ریس ہونے والی تھی وہاں ٹیو ریس کار کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے ٹیٹو وہاں کے ریسٹریشن آفیس جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈرائیور ہے جو ریس میں حصہ لینا چاہتا ہے وہاں کا انچارج اسے کہتا ہے کہ پہلے اسے ریسنگ ٹیسٹ پاس کرنی ہوگی تب ہی وہ ریس میں حصہ لے سکتا ہے ٹیٹو اسے کچھ رشوت دے کر کام کرانے کا کہتا ہے وہاں کے آدمی اسے اٹھا کر آفیس سے باہر نکال لیتے ہیں گارنیا سے سارے رپورٹر سوال کر رہے ہوتے تب ہی تیو ٹیٹو کو گسیڑتا ہوا گارنیا کے پاس لے جاتا ہے اسے کچھ آئیڈیا دیتا ہے ٹیٹو سب کے سامنے تیو کے بارے میں بتانے لگتا ہے کہ یہی ہے اس ریس کا اگلا وینر سب ایک سنیل کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہی سنیل کو ٹریک پر اتار دیتا ہے وہ اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ ریسنگ ٹیسٹ دیتا ہے وہاں کے لوگ سپیڈ کو دیکھ کر حیران تھے اس ریس میں تیو کی سپیڈ ٹو ٹو ٹوینٹی سکس کلومیٹر پر آورت تھی جو کہ ریس میں حصہ لینے کے لیے کافی تیو کی ریسنگ والی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائل ہو جاتی ہے سب لوگ اس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں یہ خبر انڈی فائف ہنڈرڈ کے سیو تک پہنچ جاتی ہے وہ کانفرنس کتا ہے وہ سب کو بتاتے کہ وہ ایک سنیل کو ریس میں حصہ نہیں دے سکتا وہاں کے سارے لوگ اس کے خلاف پروٹسٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی گانیس بھی کہتا ہے کہ کوئی بھی ریسر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے اس لیے اس سنیل کو بھی ریس کا پورا حق ہے یہ بات سیو کو بھی ماننی پڑی پر جڈ ابھی بھی اداس تھا رات میں تیو اس سے بات کرتا ہے کہ وہ اس کے ریس میں حصہ لینے سے خوش کیوں نہیں ہے جڈ اسے کہتا ہے کہ اسے اس کے پرواہ ہے وہاں ریس میں بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا پر تیو اسے کہتا ہے کہ اسے اپنے آپ پر بروس ہے اور اکاش وہ بھی اس پر تھوڑا سا بروسہ کرتا ہے یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں وہ گانیس کی گیراج میں جا پہنچتا ہے اس کو اس کی کار بہت پسند آتی ہے اس کی جیتے ہوئے قبض دیتا ہے تب ہی گانیس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ کہیں اس کی نظر اس کی کب پر تو نہیں وہ تیو کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کہتا ہے کہ کتنا چوٹا سا ہے اس لیے سب لوگ اسے ریس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اس ریس کو دیکھنے آئیں گے پر ہمیشہ کی طرح جیتنا تو اسے ہی ہے وہ تیو سے کہتا ہے کہ ابھی بھی موقع ہے وہ ریس سے نکل جائے اور وہ اسے گیراج سے باہر نکال دیتا ہے اگلے دن ریس شروع ہونے والی تی تیو اسے گوڑ لگ بول کر ڈریک پر رکھ دیتا ہے اور ریس شروع ہو جاتی ہے پہلا وام اپ راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے تیو دیکھتا ہے کہ سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی پوری سپیڈ سے آگے بڑھتا ہے لیکن وہاں اتنی ساری گاڑیاں آس پاس ہونے سے گبرا رہا ہوتا ہے وہ کوئی بار تو کار کی نیچے آتے آتے بچا تھا دیکھتے ہی دیکھتے تیسوا لیب شروع ہو جاتا ہے تیو اپنے ٹیم کے پاس ریفریشمنٹ کے لیے آتا ہے ویپلس اور ان کے ساتھی اس کی اچھی طرح منٹیننس کرتا ہے ویپلس اسے کہتے کہ وہ ایک کار نہیں اس لیے وہ ایک سنیل کی طرح ریس کرے نہ کہ ایک کار کی طرح وہ پیر سے ریس میں شامل ہو جاتا ہے اور اس بار وہ کانفیٹنڈ لگ رہا تھا وہ اپنے آگے کے کار کے نیچے سے نکل کر ان سے آگے نکل رہا تھا یہ دیکھ کر سارے لوگ اس کا حوصلہ بڑھانے لگتے ہیں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی آگے نکلنے کے چکر میں ریک پہ پڑے کچھ ٹائر کے ٹکڑے اس سے ٹکرا کرتے ہو وہاں کے ریلنگ سے ٹکرا جاتا ہے جس سے اسے کافی چوٹ آتی ہے اور اس کا سیل بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے ٹیٹو اور اس کے لوگ اس سے ریس سے باہر کرنے کیوں کہتے ہیں کیونکہ اگر ایک اور چوٹ لگی تو برداشت نہیں کر پائے گا اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے پرتیو اب ساری گاڑیاں ٹاماتر جیسے لگتی ہے اور وہ اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ ریس میں آ جاتا ہے اور بہت جل وہ گارنیاس کے کار تک پہنچ جاتا ہے بیچ بیچ میں اس کا پاور ختم ہوا جا رہا تھا پر وہ ہار نہیں مانتا اور وہ بہت جل گارنیاس کے کار سے بھی آگے نکل جاتا ہے فائنل لب شروع ہو چکی تھی پرتیو سب سے آگے چل رہا ہوتا ہے گارنیاس اس سے کسی بھی حالت میں آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اسی چکر میں وہ بھی ٹائر کے ٹکروں کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی کار آٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے پھر وہ ہاتھ سے تھیو کے سیل کی اوپر کا حصہ نکال دیتا ہے ساری گاڑیاں وہاں گارنیاس کی ایکسیڈنٹ سے پریک پر رک جاتی ہیں تھیو بھی گائل ہو کر وہی گراتا اس کا سیل بھی ٹوٹ چکا تھا اب وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا پر وہ منزل کے اتنے قریب آ کر ہار نہیں مان سکتا اور اپنی دیمی سپیٹ سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہار نہ ماننے کی حوصلے کو دیکھ کر وہاں کے سبھی لوگ ان کا حوصلہ بڑھانے لگتے ہیں گارنیاس بھی اپنے ٹوٹی کار کو فنشنگ لائن تک لانے کی کوشش کرتا ہے وہ کسی بحالت میں تھیو کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر تھیو سیل کے اندر گس کر لڑاتا ہے اور فنشنگ لائن پار کر دیتا ہے تھیو ریس جیت چکا تھا سارے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں تھیو کو چیمپین کپ دے دی جاتی ہیں ٹیٹو اور باقی سبھی دکانداروں کی قسمت بدل چکی تھی کیونکہ ان کا وہ پلازا اب مشہور ہو چکا تھا تھیو کا ٹوٹا ہوا سیل بھی ریکور ہو چکا تھا اور اس کے پاور بھی واپس آ چکی تھی تو ایسی کے ساتھ ہماری مووی ختم ہوتی ہے